مقالب اس کے مقالبت بہت اپنی حد تیمی اور جسی طبیر کی وجہ سے طرح نہیں ہے بغیرنا ان سے دلوں کی بھرسلوں میں یہ حدیثت بہت بڑی سچائی طرح موجود ہے جدہ ہوتی ہے کیا سکتے تو رہ جاتی ہے سکرین جیس حضوری والا کوئی امیر جام و عجب ہو یا سبیر صوفہ ہو رہے سلطان برونائی ہو یا کوئی ملوکہ راجہ وزیر آزم پاکستان ہو یا صدر افغانستان سب کے لئے رہنما اور اپنے رسول ہی ہے جدہ ہوتی ہے کیا سکتے تو رہ جاتی ہے سنگیزی حضوری والا خریفہ امیر حلق عبدالعزیر کا اپنی مجلی سے شورتی منظوری کے پاس بیت و عباس ہے و قدر ضرورت اکہائیتان وزیفہ لینا حضور عمر کا اپنی خلافت کی جمہداریوں کے لیے پریشان اور سکر مند رہنا حضور عمر بن عبدالعزیر کا اپنی اہلیہ سے کسکو کرنے سے قبر سرکائی میں راغول کر دینا پورے ہندوستان کی شہنشہ راہ سلطین محبوب کا اگلیہ یقو تنہیدر ستیم کی ایسا آتائینا اور یہ کہنا کہ لئے پاس اسی لئے پیس نہیں جنابے صدر ان کی برس دی جہانے عالم کی سیاست سمنتہ عمر سے سنگیزیت ہے انہوں نے لوگوں کو کہہو جبر جنب و ستم جب پاکیت انسانیت جنہ کا جیسے دہائے دیئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے طرح حکومت کی بارے میں شاہنے مصر کلامہ کار نے فرمایا تھا جلال پاکیت شائع ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے سنگیزی جنابے صدر انسانوں کے اندر انسان پرکا کرنے پر مصر ہے ان کو یہ نہیں معلوم اندر کی دنیا کے اندر پر بھی ہوتی ہے بس بس اپنی لئے اُس پر خودمہ ہوتی ہے جب کو اسلام کی روشی سے منظر ہوتی ہے جنابے صدر اگر میں چاہوں تو اس سے مقالف کے شام میں سسائل پر سسائل پر سکتی ہوں جواب دینا تو کھوئی موسکر نہیں شاہد مگر بتاؤ جواب دینا تو کھوئی موسکر نہیں شاہد مگر بتاؤ جیسے نطلی بے گفتگو ہے جن کی بینے سوال کیا دوں جنابے صدر میں آپ سے حضور سبیل کرتی ہوں کہ اس سے مقالف کی پروپرزنڈی کی مطالغہ آرائیں جید ہے اور اس پر ہمیسے کیلئے بہت سب کھوئی جید ہے جب آپ کی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگے بھی صدر والا جزے مقالف پر نیمانی بڑا سمجھو اور جنگی سے مقالف کے مقابلے میں انسرسام کو قابلے دردی خیال کرتے ہیں سالبان پر انجام لگاتے ہوئے انہیں جیسے دوچنا چاہیے کہ اس عمل سے اکتتاب کر کے جو دنیا بھر کے شرابین کے مولدی والا عمیقہ کی امنوائی کر رہے ہیں منابسہ در کتھا مقتصر جبتگو کی سوالت سے بچنے دنیا میں آخری مقتلی ہی ہے جدا ہو دن اس سیاست سے تو رہ جاتی ہے تنگیبی امیت کرتی ہو آپ نے رسائیت کریں گے اور مذکورہ کی آداد کو پیش کریں گے وافر دعوانا الحمدللہ وبدالعالمین اس بطی کو کچھ زیارہ داستیں یہ بیچاری بہت کنفیول کی بہت پریشان تھی کہ میں تقریر کیسے کروں گی تو اب اتنی دات دیں اتنی دات دیں اتنی دات دیں کہ دوبارہ یہ خود افرار کرے کہ مجھے تقریر کرنے کی مجھے تو پیشے سنائی نہیں دے رہا تھا یہ کنوں نے آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کیا دلائل دیئے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بہت سے دلائل اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے کہ وہ تاخیر سے آئے گی کیونکہ اس سے پہلے چار بچے اپنا نقطہ نظر بیان کر چکے ہیں اور اب میں آخری مقرر کو دعوت دے رہا ہوں عبدالرحمن عبدالرحمن سے میری بزارش ہے کہ تقریف لے آئیں اور قراردار کی مخالفت میں اپنے جلائل پیش کریں یہ ہر کسی کا راستہ روکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خنجر بے کوئی چیز ندامن بے کوئی دا خنجر بے کوئی چیز ندامن بے کوئی دا تم قتل کرو ہو کے قرامات کرو ہو جنابِ قدر بڑے دکھر افسوس کی بات ہے کہ اقبال کے مصرے جدا ہو سید 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 سرح ساتھی یہ سنگیزی کابت سے منظر دیان میں رکھے بغیر اسے مبایسے کی قراردار کے طور پر ایوان میں تاکھ دیا گیا ہے حضورِ والا اگر سید 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 سکر نہ ہونے کی وجہ سے سنگیزی کی شکر اخیار کرتی ہے تو پھر میں حجاج بن یوسف کے ظلم کو کیا نام دوں جس نے تعمیر کاموں بھی کروائی اور قرآن پاک پر احراب رکھوا کر زمانے پر کے مسلمانوں پر بھی احسان عظیم بھی فرمایا سلمان بن عبد الملک کی عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مکرر کرنے کی مہربانی کو کیسے سنگیزی کہا جائے اگر سے اس کی سنگیزی کی داستانے سے اس قائد احکومت ہر کس خالی نہیں جناب سنر امریکی سابس سنر غشت آفغانستان پر ہم نے کو سلیوی جنگینا اور وائٹ پیس ملڈر کی تواہی کو امریکی لائٹس چائے پر حمرہ کرا دینا اُس مزدی سیاست کی بازیم زندہ بھی جانے جس سے پوری دنیا کی ان کو توبالہ کر رکھتا ہے اور یہ حقیقت بھی روزی روزنگی طرح آیا ہے کہ مشریقے ہستا میں امریکی سنگیزی کو دواب اور استحقام عطا کرنے والے بھی پکے تکے دین لوگ ہیں پاکستان میں تھی سندر وی ترمیل کے سریے پرویزی سنگیزی کو پرواز چلانے والوں کی سیاست دین ہی کی گرکن کی تھی پرویز مشرف کی شبری سکھات کے وقت سویت اسمیل کے پروز تحمیل میں وہی لوگ آرے ہیں جن کی سیاست کا مرکت و محور کیا تھا جنابِ صدر اب ہم بہت اگرمن ہو گئے ہیں ہمارے ترمیان کوئی انتشار نہ اقتران ہم سب ایک ہیں اگر یزیر قانون آئیمر بچھی لانے تھے تو مذہبی امور کا وزیوری ان کے شائد سے مبرہ نہیں کوئی امور جمعی طور پر ہمارے افارکتر کی فکر کے آقاس ہیں کہ امتالے بے جورت ہے ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ننابِ صدر اچھائی اور بھرائی کی قوت انسان کے اندر سے دہور پزیر ہوتی ہے اور دیرونی آمیر کسی نیک دن سیاسکان کے پائز تکلال میں ہر کسی تزمدل بیدا نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر کا انسان بے دیر ہو کسی تزمدل بیدا نہیں کر سکتا کسی تزمدل بیدا لائلہ تو کیا حاصل کسی تزمدل بیدا لائلہ تو کیا حاصل جنابِ صدر جہادین والوں اور دنیا والوں کے محس تزمدل بیدا کسی تزمدل بیدا لائلہ تو کیا حاصل کسی تزمدل بیدا لائلہ تو کیا حاصل اگر کو جو ہو جا جا پسر میں تو لیڈر بھی اگری مستان ہوتا زمینیں میری ہر سوگے میں ہوتی زمینیں میری ہر سوگے میں ہوتی میں والا صدر پاکستان ہوتا صدر جدا ہے جیس کے حاصل سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی تیرت میں مکتر اور بیمانے ہو جاتی ہے لہٰذا انہیں مسترک کر دینا ہی ضروری ہے سامین محسنم حج میں موافق مسترکی پاکستان کی انہیتی کا تو رونا روتی ہے مگر ابھی زیادیوں کا شمار نہیں کرتی اسے کراچی کی بدنی کب کو غارت کری تو نظر آتی ہے مگر اسے روکنے میں اس کی عبدی کے ہی تھی کا کتنا دخلے یہ اسے دکھائی نہیں دیتا میں پوچھتا ہوں ان سے کہ انہوں نے جام حفظہ وزیرستان اور فاجوہ کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کیا بلکستان کے حقوق کے لیے کتنے آوازیں ہوتائیں یہ اگر اقتدار برقابی سے تو کب ذکرانے میں تم برابر کے مجرم ہو اور یہ لوگ اقتدار کرتے ہیں تم سے دریافت کرتے ہیں مجھائی کی مخلوق کو انتاف کرو گے مجھائی کی مخلوق کو انتاف کرو گے منصف ہوتا پر حسن اٹھا کیوں نہیں دیتے حضر محترم دین سیاست کے غم نے حض موافق کو ضبلا کر دیا اور نہ جانے اس غم کے لیے کیا کیا پابت نہیں بھیلے پڑتے قوم کے غم میں دینر کھانے ہیں حکام کے ساتھ قوم کے غم میں دینر کھانے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ خدارہ خدارہ ان کی باتوں میں کان نہ دے رہے اور یہ جھوٹے ہیں ان کی ٹھکنی چھکڑی باتوں میں نہ آئے اور وہ بائسے کی قراردات کو مشترک کر دے تمہارے نائے لگوں میں موسیقا